اور نفرت کرتا تھا خبر میں آنے کے بعد وہی ہالنا کی منکر اور نکھیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من رب کا تیرا رب کون تھا کافر کہیں گا ہاہا لادری مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا مجھے نہیں پتا جواب نہیں دے پائیں گا دوسرا سوال ہوں گا من نبی کا نبی کون تھے تیرا نبی کون ہے کافر کہیں گا ہاہا لادری مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہیں جواب نہیں دے پائیں گے تیسرا جو سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے کافر کہیں گا ہاہا لادری مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا اور ایک کھڑکی کھلی جائیں گی جہنم اس کا مقام بتا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اللہ خیامت تو کبھی خیامت کر چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے وہ مقام کتنا سخت ہوں گا ٹھیک ہے خیامت خیام نہ کر اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لئے لائے جائیں گا آنکھ کا لباس فائر کا اس کے لئے ایک بستر آنکھ کا لباس لائے جائیں گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا اسے اب آنکھ کے بستر پر سونا ہے آنکھ کا لباس پہنا ہے جب اسے لٹائے جائیں گا ایک انتہائی بس صورت خسم کا انسان اس کی خبر میں آئیں گا وہ کہیں گا تم کون ہو وہ کہیں گا میں ترے عامال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا اللہ کے طرف سے حکم گا ہے اس کا نام سجین میں اس کا نام ریجسٹر میں اندراج کر لو ریجسٹر میں لکھ لو سجین میں ان لوگوں کے ریجسٹر میں جو گناہگاروں کا ریجسٹر ہے جو خیدخانہ ہے جو جیل ہے اس میں اس کا نام لکھ دو اس کا نام ریجسٹر کر لیا جائیں گا اس معاملے میں اور وہ قیمت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے ان مرحلوں پر تھوڑا غور جو خیدخانہ ہے 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 جو خید